پاکستان سے ہارنے سے اچھا تھا ابھی ہار گئے انڈیا کی ہار پر بھڑ کے فینس تو آشیش چنچلانی نے کیا ریاکٹ جس کا ڈر تھا وہی ہوا ٹی ٹوئنٹی وارک اپ کے سامی فائنل میں انگلینڈ نے بھارت کو ہرا دیا اس کے ساتھ انگلینڈ اب پاکستانی ٹیم کے ساتھ فائنل میں بھڑے گی بہت یہ فینس کو ٹیم سے اتنے خراب پردیشن کی امید نہیں تھی اس ایک ہار سے کڑوڑو بہت یہ فینس کا دل ٹوٹ گیا ہے مجھ پاکستانی فینس خاصے خوش ہیں سوشل میڈیا پر روہت شرمہ کیل راہل کی جم کا ٹرولنگ ہو رہی ہے لوگوں نے میمز کے ذریعے اپنا غصہ نکالا ہے اس بیچ دگچ یوٹیوبر آشیش چنچلانی نے بھی ریاکشن دیا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی دونوں کھلاڑیوں سے اچھے پردیشن کی امید کی جاتی ہے اسی میں یہ ٹیم کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک ٹیم زمبابی کو ہرا کر فائنل میں جاتی ہے اور ایک ٹیم ہے جو پاکستان کو ہرا کر سامی فائنل میں جاتی ہے اور بری طرح بھت پٹاتی ہے کچھ لوگوں کو بھنڈرہ کی یاد آگئی لوگوں نے اپنی ہی ٹیم کو جم کر سنائے ہیں پترکار سواتی مشتہ نے ٹویٹ کیا چلو ایک بات ساف ہوئی آئی سی سی نے پیسے دے کر بھارت پاکستان فائنل فکس نہیں کرائے تھا تو روفل گاندھی نام کے ٹویٹر یوزہ نے نرملا سیتر امن پر تنس کسا اور کہا ہم نہیں ہا رہے ہیں انگلینڈ جیت گیا ہے تو پترکار ابھی نہ فانڈے نے ایم ایس دھونی کو یاد کرتے ہوئے کہا کوئی تھا جو وکٹ کے پیچھے سے میچ پرٹ دیتا تھا الگ تھا ایک دم الویلا ایک ناوکس ٹائمز کے پترکار کمار انشوان نے ٹویٹ کیا کرکٹ سمیہ کی بربادی ہے اپنا کام پر فوکس کیجئے وہی کام آئے گا ان کو تو ہارنے پر بھی پیسہ ملتا ہے تو نیوز لانڈری کے پترکار ارول چورسیا نے ٹویٹ کیا آپ کٹھن چناؤں فائنل میں آپ نے پیڑک کا سمرتن کرنا ہے یا چھوٹے بھائی کا میرا ہاتھ پاکستان کے ساتھ انگریزوں کا گھونٹ توڑنا پاکستان کی ذمہ داری بھارت کی پوری ہار کے بعد دگج یوٹیوبر آشی چنچلانی نے ٹویٹ کیا بھارت کو 166 کے سکور پر روک دیا بھارت کی ہارڈک نے توفانی تیرے سکرن کی پاری کھیلی اور مہی کولی نے پچاسن بنائیں دوسری پاری میں بیٹنگ کرنے آئے انگلینڈ کے بیٹسمن نے دکھا دیا کہ وہ ہارنے تو پتہ ہی نہیں آئیں دس اوور میں ہی ٹیم نے بنا وکٹ کھوئے 98 رن بنا لیے ایلکس ہیلس 86 اور جوز بٹلر اسی نے بھات یہ باولنگ کی دھچیاں اڑا دی اور ماترہ 16 اوور میں ٹیم کو جیت دلا دی اب بھارت کے سیمی فائنل میں اس بھدی ہار کے بعد فینس کے ریاکشنز کو کیسے دیکھتے ہیں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ دیش دنیا سے جڑی تمام قبریں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں